میکرک کلاس سن بورڈ اور اس کی ایکسرسائز 8.1 کو ہم ڈسکس کریں گے جس کا پہلا کوسچن ہے ایلیمنیٹ اے بائی سبسٹیوشن میتھرڈ فروم دا فالوینگ ایکوئینز آپ کو یہ دو ایکوئینز نظر آرہی ہیں پہلے پارٹ میں کوسچن نمبر ون کے پہلی ایکوئین ہے 2a پلس 3b مائنس 5 ایکوالس ٹو زیرو اور دوسری ہے a مائنس 2b پلس 1 is equal to 0 ہم نے اس میں سے جو a جو ہے وہ ایلیمنیٹ کرنا ہے اب اس کے لیے ہم ایسی ایکوئینز بنائیں گے دونوں ایکوئینز کو کٹھا کر کے جس میں a variable نظر نہ آرہا ہو اور سبسٹیوشن میتھرڈ کا آگیا ہے تو ہم چلیں اس میتھرڈ کو بھی یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں یہ جو ایکوئین نمبر 2 ہے اگر آپ اس میں سے دیکھیں a کو سیپرٹ کرنا زیادہ ایزی ہے تو ہم فروم ایکوئین نمبر 1 اپنا سلوشن سٹارٹ کریں گے ایکوئین نمبر 1 سے ٹھیک ہے ہم لکھتے ہیں جی فروم ایکوئین نمبر 1 اب ایکوئین نمبر 1 میں ہم کیا ورکنگ کریں گے اس میں ہم یہ ورکنگ کریں گے کہ جو a مائنس 2b لکھاوا ہے اس سوری پلس 1 بھی ہے اس میں a مائنس 2b پلس 1 جو ہے وہ equalہ 0 کے ٹھیک ہے اب ہم اس میں یہ دونوں ٹرمز جو ہیں وہ شفٹ کریں گے رائٹ سائٹ پہ اور a is equal to آ جائے گا 2b مائنس 1 اسے ہم کہہ دیں گے ایکوئین نمبر 3 اب ہم سبسٹیٹیوٹ کریں گے سبسٹیٹیوٹنگ دی ویلیو آف سبسٹیٹیوٹنگ دا ویلیو آف ویلیو آف ای ایکوئین نمبر 2 بلکہ 1 میں کریں گے 2 سے ہم نے اس کو سیپریٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے ایکوئین نمبر 2 بلکہ سیلیکٹ کی تھی سوری میں نے 1 لکھ دیا تو دیکھیں 1 ایکوئین جو ہے اس میں لکھاوا ہے 2 into a a کی جگہ سبسٹیٹیوٹ ہو جائے گا 2b مائنس 1 اور پلس 3b ہے اور ساتھ میں مائنس 5 ہے اور ایکوالس 2 0 آ رہا ہے اب آپ 2 کو ملٹیپلائے کریں بریکٹ کے اندر اس 2 کو اس بریکٹ کے اندر ملٹیپلائے کریں گے 2 2s are 4 2 1s are 2 پلس 3b اور مائنس 5 ایکوالس 2 0 آ جائے گا اب ہم مزید اس کو سمپلیفائے کرتے ہیں ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو like terms ہیں 4b اور 3b ایڈ ہو جائیں گے یہ 7b بن جائیں گے 7b اور مائنس 2 اور مائنس 5 کتنا بنتا ہے مائنس 7 اور یہ equal ہے کس کے 0 کے تو یہاں تک بھی اگر ہم لکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارا final answer آ جائے گا یعنی ایسی ایکوین آ جائے گی جو کہ free from a ہے اور ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے ان دونوں ایکوینس کو combine کر کے ایک ایسی ایکوین بنائی ہے جس میں سے a جو ہے وہ eliminate ہو گیا ہے یہ required جو ہے وہ ایکوین ہے اب اسی طرح اس کا جو question کا second part ہے question number one کا وہ آپ سے discuss کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی eliminate a ہی کرنا ہے by substitution method from the following quain تو اس کا solution بھی start کرتے ہیں اس پہ بھی ہمیں دو ایکوینس given ہے ایک ایک ایکوین جو ہے وہ 4a plus 3b plus 8 equals to 0 دوسری ہے a plus 5b minus 2 equals to 0 پہلی والی ایکوین ہے 1 اور یہ ہے 2 تو from ایکوین نمبر 2 from ایکوین نمبر 2 ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ a plus 5b جو ہے وہ کس کے برابر ہے بلکہ minus 2b اس میں is equal to 0 ہے اب ہم یہ دونوں terms جو ہے وہ move کر دیں گے right side پہ تو یہاں پہ a is equal to آئے گا 2 چونکہ جو negative ہے جا کے positive term ہو جائے گا اس کا sign positive کا اور minus 5b ٹھیک ہے یہ آجے گا اسے میں کہہ دیتا ہوں ایکوین نمبر 3 اب substitute کروں گا میں substituting the value of a value of a in ایکوین نمبر in ایکوین 1 1 ایکوین میں اس کو substitute کرتے ہیں 4 آگے a لکھاو ہے a کی جگہ 2 minus 5b آجے گا اور اس کے بعد plus 3b ہے plus 8 ہے اور یہ equal ہے 0 کے اب ہم ادھر چلیں اس کو separate کرتے ہیں اب ہم اس کو مزید simplify کرتے ہیں 4 bracket میں multiply ہوگا 4 2's are 8 اور 4 5's are 20 b plus 3 b plus 8 اور یہ برابر ہے 0 کے اب 8 اور 8 add ہو جائیں تو 16 اور coefficients کے لحاظ سے دیکھیں تو minus 20 یہ جو ہے term اس کا sign negative آ رہا ہے minus put کریں گے 20 میں سے 3 subtract کر دیں گے 17 آ جاتا ہے 17b is equal to 0 تو یہ جو ہے ہماری required equine ہے یہ اصل میں ایسی equine ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو a variable ہے وہ eliminate ہو چکا ہے اب ہم جو question number 1 ہے اس کا third part solve کرتے ہیں third part میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی 2 equines given ہے a minus 2x plus 1 equals to 0 اور ایک ہے 3a plus x minus 3 equals to 0 اس میں سے بھی ہم نے a ہی کو eliminate کرنا ہے تو یہ پہلی equine ہے اور اسے ہم دوسری equine کہہ دیتے ہیں solution start کرتے ہیں solution میں اب میں پہلے select کروں گا equine number 1 ٹھیک ہے چونکہ اس میں سے a کو separate کرنا زیادہ easy ہے تو from equine eqn short form ہے equine کی equine 1 a minus 2x plus 1 یہ equal ہے 0 کے یہاں سے a separate کریں گے minus 2x move کریں گے right side plus 2x ہو جائے گا ہم plus 1 کو shift کریں گے minus 1 ہو جائے گا اسے ہم کہہ دیں گے equine number 3 اب ہم put کریں گے by putting the value of ٹھیک ہے putting the value of a value of a in in equine in equine number 2 equine number 2 میں put کریں گے یعنی یہاں پہ لکھا ہو ہے 3 آگے a ہے پھر پلس x ہے اور minus 3 ہے اور یہ equals 0 کے تو a کی جگہ ہم کیا لکھنے جا رہے ہیں a کی جگہ ہم 2x minus 1 لکھنے جا رہے ہیں 2x minus 1 اب 3 جو ہے bracket میں multiply ہوگا تو multiplication سے کیا result آئے گا 3 2 سے multiply ہوگے 6 آجے گا 3 1 سے multiply 3 plus x minus 3 is equal to 0 اب 6x اور 1x کتنے ہو جائیں گے 7x minus 3 and minus 3 minus 6 ہو جائے گا اور یہ equal ہو جائے گا 0 کے تو یہ وہ required equation ہے جس میں اگر آپ دیکھیں تو a جو variable ہے وہ eliminate ہو چکا ہے اب ہم question number 1 کا next part part number 4 وہ solve کرتے ہیں جی اس part number 4 میں اگر آپ دیکھیں اس میں بھی ہم نے a ہی eliminate کرنا ہے by substitution method اور اس میں a square plus y equals to 0 اور a p plus q equal to 0 یعنی اگر a کو variable کے طور پر سبور کیا جائے تو یہ quadratic equation ہے in variable a اور یہ linear equation in variable a تو second equation linear ہے اسے ہم select کریں گے ٹھیک ہے مطب طریقہ یہ ہے کہ ہم second equation سے start کریں گے جو linear ہے ٹھیک ہے from equation number 2 ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ a p plus q equals to 0 اب یہاں سے a p equals to آئے گا minus q اور a is equal to آجے گا minus q divided by p اسے ہم کہہ دیں گے equation number 3 اب a کی اس value کو put کریں گے equation number 1 میں ٹھیک ہے by substituting by substituting the value of a value of a equation آج اے جو unknown ہے in equation number 1 ٹھیک ہے تو 1 equation میں اس کو substitute کر لیتے ہیں اور solve کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا answer آتا ہے دیکھیں اب اس میں a square ہے اور plus y ہے اور equals to 0 ہے تو a کی value کیا کی ہے اگر آپ دیکھیں تو a کی value ہے minus q over p اب یہ whole square میں ہے اس کا مطلب دونوں کا square ہوگا negative square positive q square over p square آجائے گا plus y اور equal 0 کے یعنی یہاں تک بھی آپ دیکھیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے ہم اس کو یہ part بھی solve گیا اب next part جو آ رہا ہے question number 1 کا وہ آپ سے discuss کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ screen پہ fifth part ہے question number 1 کا اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں دو equaines بتائی گئی ہیں ایک a square plus b square equal to 0 اور دوسری a minus b equal to c اس تو اس کا مطلب کہ یہ quadratic quain ہے in a variable اور یہ linear ہے چونکہ اس میں a variable ہے تو exponent 1 ہے تو solution start کرتے ہیں equaine number 1 سے from equaine number 2 جو کہ linear ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس میں a minus b equal c کے اب a کو separate کر لیتے a is equal to آجے کا b plus c ٹھیک b قدر move کیا اب b یہ equaine is third کہتے ہیں اور use کرتے ہیں ہم لکھیں گے using equaine 2 بلکہ 3 ہے in equaine number 1 جو quadratic ہے اس میں use کریں گے اس دیکھتے ہیں جی تو دیکھیں اس میں solve کرتے ہیں اسے یہاں پر equaine number 1 ہے اس میں لکھا آج a square plus b square equal to 0 ایک ہی جگہ آپ لکھ دو گے b plus c اب اس whole square open کریں گے b square plus c square plus 2 times b c اور یہ last term b square as it is 0 equal to 0 اب like terms add ہو جائیں گی b square اور b square add 2b square ہو جائے گا plus 2b c plus c square اور یہ آجے گا کس کے برابر 0 کے تو یہاں تک بھی ٹھیک ہے اور یہاں تک بھی ٹھیک تھا question مطلب اگر ہم یہاں بھی اپنا answer final کر لیتے یہ بھی سبٹیبل ہے یہ بھی سبٹیبل ہے تو اس تکے سے یہ question ہم نے solve گنا سکھا اب جو next question آرہ question جو 2 ہے وہ آپ سے discuss کرتا ہوں میں جی question number 2 کی statement اس طرح سے لکھی ہے کہ eliminate t from the following equations by substitution method یعنی t unknown variable اسے eliminate کرنا ختم کرنا ہے ان دونوں equations میں سے substitution method تو دیکھیں اس کے لیے جو equations ہیں ان میں پارٹ 1 میں پہلی equation دی گئی ہے y equal to 2 over 5 times t اسے میں equation number 1 کہہ دیتا ہوں دوسری hex is equal to 1 over 2 times t اسے second equation کہہ دیتا ہوں اب کسی ایک equation میں سے ہم t کو separate کر لیتے ہیں solution لکھتے ہیں اس کا چلیں from equation number اگر ہم لیتے ہیں 1 ٹھیک ہم لکھتے ہیں from equation number 1 تو y کس کے برابر ہے 2 over 5 times t کے 5 ادھر آکے y سا multiply ہوگا 5 y اور یہ 2 ادھر آکے divide ہوگا تو is equal to t آجے گا اب یہ equine 3 اس کو put کر لیں یا use کریں equine number 2 میں لکھتے ہیں using equine number 3 in equine number 2 اب equine number 2 جو ہے اگر ہم اس کو لکھیں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں x x جو ہے وہ کس کے برابر آرہ 1 over 2 times of t اور t جو ہے اس کی value ہم نے الگ کر لی ہے 5y over 2 ہے وہ لکھتے ہم اب دیکھیں 1 into 5 5 5 2 into 2 4 یہ بھی اس کا answer acceptable ہے اور یوں بھی کیا جا سکتا ہے 4 x x x is equal to 5 y آج اور next step میں ہم لکھ ہے right side و left side و shift کریں گے minus ہو جائے 4x minus 5y equals to 0 تو یہ جو equine ہوگی یہ required equine ہے جس میں جو variable t ہے وہ eliminate ہو چکا ہوا ہے اب next question number 2 کا part آرہا ہے وہ آپ سے discuss کرتا ہوں question number 2 کا part 2 اس میں بھی ایسا پہلی equine ہمیں given y equal to 2 a times t ہے اور دوسری equine given x is equal to a t square اگر ہم t variable کے اندر رہتے ہوئے دیکھیں تو یہ quadratic equine ہے اور یہ پہلی linear ہے تو ہم solution جو ہے start کریں equine number 1 سے ہم لکھیں گے from equine number 1 equine number 1 میں t separate کر لیتے y is equal to 2a times t ہے تو t kis equal ہو جائے y over y divided by 2a اس کے ہو جائے گا اسے ہم کہہ لیتے ہیں equine number 3 اب ہم use کرتے ہیں equine 3 کو in equine number 2 equine number 2 equine number 2 جو ہے اس میں لکھا x is y over 2a کے برابر ہے اب ہم اس کو یہاں پہ separate کرتا ہوں line اس کا formula open کرتے x is equal to a times y square over 4a square اب یہاں پہ a a سے کیا ہو رہا ہے cancel ہو رہا ہے چونکہ a کے دو factor ہے x برابر آئے y square over 4a کے 4a در آکر x 4a x وہ equal to آجے y square کے یعنی یہاں تک بھی ٹھیک ہے اور یوں بھی کر سکتے کہ y square کو shift کر دیں minus ہو جائے گی term 4a x minus y square equal to zero یہ ہماری final equation آجے گی تو اس ہم کہہ سکتے ہیں یہ required equation ہے جو free from t variable ہے تو اس ہی سے یہ question ہم نے solve کرنا سیکھا اس ویڈیو کو میں continue کر رہا ہوں next ویڈیو میں جس میں question number two کے third part اور questions آ رہے ہیں وہ آپ سکھے کر کر دیسکس کروں گا